اپیسوڈ کے سٹارٹ میں شین تھکی ہاری واپس لیب آتی ہے وہ بہت زیادہ تھک چکی تھی اور اب اس نے مارننگ میں لوسن کے پاس جانا تھا اس لیے وہ اپنے انکل کے گھر چلی جاتی ہے وہاں وہ اپنی آنٹی سے مل کے بہت خوش ہوتی ہے لیکن جب اس کے انکل گھر آتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ بہت فارمل بیہیف کرتی ہے شین کی اپنے انکل سے اس لیے نہیں بنتی تھی کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ شین لف لیمز جیسی انوینشن کرنا بند کرے اور اپنے لیے ایک پراپر جوب ڈھونڈے کیونکہ ان کے نظر میں شین ایک نارمل لڑکی تھی جو صرف یوزلس چیزیں ہی انوینٹ کر سکتی تھی شین کو ان کی بات سے اعتراض تھا وہ سمجھتی تھی کہ اس کی انوینشن لف لیمز اتنی کریئیٹیو ہے کہ وہ یوت کمپیٹیشن جیت سکتی تھی جب وہ یہ بات اپنے انکل کو بتاتی ہے تو وہ غصے میں اس کا لیمپ اٹھا کے نیچے پھینک دیتے ہیں اور اسی وجہ سے شین ناراض ہو کے وہاں سے چلی جاتی ہے واپس لیب آ کے وہ ٹیم ایلفا کے ساتھ ہی ڈینر کرتی ہے جبکہ دوسری طرف لوسن فرائیڈے رپورٹ کو اپنے گھر میں امیجن کر رہا ہوتا ہے نیکس دے مارننگ میں شین لوسن کے گھر آ جاتی ہے لوسن اسے اپنے گھر کے کچھ رسٹرکٹڈ ایریاز کے بارے میں بتاتا ہے جہاں اسے جانا علاؤ نہیں تھا اور پھر وہ اسے ایک وال دکھاتا ہے جس میں اس کے فیورٹ لوگوں کی پکس لگی ہوئی تھی وہاں اس کے پیرنٹس اور اس کی بچپن کی فوٹو بھی ہینگ تھی شین دیکھتی ہے کہ لوسن کی بچپن کی پک میں اس نے ایک نیکلس پہنا ہوا ہے پھر اسے یاد آتا ہے کہ شاید لوسن اسی نیکلس کی وجہ سے اس پہ کیس کرنے والا تھا لوسن اسے بتاتا ہے کہ یہ نیکلس اس کے پیرنٹس کی آخری نشانی تھی جو کہ کسی دھوکے پاس نے چورا لی ہے وہ بولتا ہے کہ اسے دھوکے پاس لوگ بلکل بھی پسند نہیں ہیں وہاں پہ اس کی ایک اور بچپن کی فوٹو بھی ہوتی ہے جس میں وہ اپنی بچپن کی دوست کینگ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے لوسن بولتا ہے کہ کینگ اس کے لیے بہت امپورٹنٹ پرسن ہے اور پھر اسی وقت شین کے سٹمک میں پین سٹارٹ ہو جاتی ہے صرف اسی کے نہیں بلکہ ٹیم ایلفا کے سارے میمبرز کو پیٹ در سٹارٹ ہو جاتا ہے کیونکہ انہوں نے کل راڈ ڈینر میں ایکسپائٹ نوڈلز کھا لیے تھے شین خود کو بہت مشکل سے روک رہی ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ فارٹ ریلیس کر دیتی ہے لوسن پوچھتا ہے کہ یہ آواز کیسی تھی تو شین پوسٹ کر کے بولتی ہے کہ سمیل کو انیلیسز کرنے کے بعد یہی پتہ جلتا ہے کہ آپ نے فارٹ ریلیس کیا ہے یہ سن کے لوسن شاک رہ جاتا ہے اور فوراں کپڑے چینج کرنے جاتا ہے اسی کا فائدہ اٹھا کے شین فوراں واش روم بھاگ جاتی ہے جب لوسن روم میں جا کے دوبارہ اپنے کپڑوں کو سمیل کرتا ہے تو اسے وہ بلکل ٹھیک لگتے ہیں اس لیے وہ واپس باہر آتا ہے لیکن اسے شین کہیں بھی نظر نہیں آتی کیونکہ وہ تو واش روم میں سٹرگل کر رہی تھی لوسن اسے ڈھونٹا ہوا واش روم میں آ جاتا ہے تب شین واش روم میں پرفیوم سپنکل کر رہی تھی لوسن اس کے گیلے ہاتھوں کو دیکھ کے پوچھتا ہے کہ کیا تم پانی کو ہاتھ لگا سکتی ہو وہ بولتی ہے کہ ہاں بالکل میں تو برطن بھی دھو سکتی ہوں کیونکہ میں دنیا کی بیس روبورٹ ہوں تب ہی لوسن اسے پرفیوم کی بارٹل لے لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر تم دنیا کی بیس روبورٹ ہو تو تمہیں یہ کیسے پتا نہیں چلا کہ یہ کلینر نہیں پرفیوم ہے اب یہاں پہ شین بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتی ہے تب ہی لوسن اس کے چہرے پہ سویٹنگ دیکھ لیتا ہے اور یہ چیک کرنے کے لیے وہ فوراں آگے بڑھتا ہے لیکن تب ہی وہ سلپ ہو جاتا ہے اور اس کے ہاتھ سے پرفیوم کی بارٹل پہ چھوٹ جاتی ہے اب یہاں پہ شین لوسن کو سنبھالنے کی بجائے پرفیوم کی بارٹل کو پکڑ کے اس کے اوپر گر جاتی ہے شین نے آرمر پینا ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کی باڈی بلکل ریبورٹس چیسی لگتی تھی اس کا ویٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے لوسن کی باڈی میں پین سٹارٹ ہو جاتا ہے لوسن اسے کہتا ہے کہ تمہاری اتنی ہیوی باڈی کسی کے لیے بھی جان لیوا ہو سکتی ہے اس لیے آئندہ گرتے وقت حیال رکھنا پھر وہ اسے پوچھتا ہے کہ آخر تم نے مجھے سنبھالنے کی بجائے پرفیوم کو کیوں پکڑا تو وہ بولتی ہے کہ آپ نے خود ہی تو کہا تھا لوسن سوچتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا راستہ ڈھونڈنا ہوگا جس سے فرائیڈے روبورٹ کو یہ لگے کہ میں اس کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوں اب ایسا کرنے کے لیے وہ اسے ایک ویڈیو دکھاتا ہے جس میں ایک ڈاگ اپنے آنر کو بچا رہا ہوتا ہے وہ شین کو کہتا ہے کہ تم خود کو یہ ڈاگ کنسیڈر کرو اور اب تمہیں مجھے اس ڈاگ کی طرح بچانا ہے یہ سن کے شین کو بہت گسہ آتا ہے وہ فوراں بولتی ہے کہ یہ ڈاگ اپنے آنر کو اس لیے بچا رہا ہے کیونکہ اس کا آنر اسے بہت پیار کرتا ہے لوسن بولتا ہے کہ اگر تم مجھے اپنی لائلٹی شو کرو گی تب میں بھی تم سے اچھا بیہیف کروں گا تب ہی لوسن کو کچھ خیال آتا ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ اگر میں کہیں بھی چلا گیا تو کیا تم مجھے پہچان لوگی تو وہ اسے یس بولتی ہے تو لوسن جا کے ایک کیٹ کا ماسٹ لے آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم مجھے پہچان رہی ہو تو وہ پہلے جان بوجھ کے لوسن کو کیٹ بلاتی ہے پھر اس کے ماسٹ ہٹانے پہ اسے ماسٹر بلاتی ہے لوسن اسے کہتا ہے کہ چاہے میں کچھ بھی بن جاؤں اگر تم مجھے پہچان لوگی تو میں تمہیں پسند کرنے لگوں گا ساتھی وہ اس کے سر پہ پیار کرتا ہے جس سے شین کی ہارٹ بیٹ بہت فاسٹ ہو جاتی ہے پھر وہ اسے کہتا ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ میں تمہیں چینج لگوں اور تم مجھے پہچان نہ پاؤ تو تم میرے بیٹرم کے ڈراؤ میں مجود انجیکشن کو اٹھا کے لے آنا اور مجھے لگا دینا یہ سن کے شین کافی کنفیوز ہو جاتی ہے وہ سوچتی ہے کہ آخر یہ آدمی اتنا ویرڈ کیوں ہے نیکسین میں ڈینر کرتے ہوئے شین کسی بھی طرح لوسن کے سامنے یود کمپیٹیشن کا ذکر کر دیتی ہے وہ بتاتا ہے کہ میں نے اس سال کے کمپیٹیشن کو کینسل کر دیا ہے کیونکہ میں ان کاموں میں اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا جاتا یہ سن کے شین بہت ڈسپوائنٹ ہو جاتی ہے ڈینر کے بعد لوسن اسے ڈش واشنگ کرنے اور فلور پہ موپ لگانے جیسا کام دے جاتا ہے شین جی بھر کے گصہ ہوتی ہے اور اسے ریونج لینے کے لیے وہ ایک ریسٹرکٹڈ ایریا میں موپ لے کر چلی جاتی ہے اور ایز ایکسپیکٹڈ وہ وہاں پہ موجود سب سے نازک چیز یعنی کہ تاش کے پتوں کا محل غلطی سے گرا دیتی ہے یہ دیکھ کے ٹیم الفا شاکٹ رہ جاتی ہے جبکہ لوسن تو یہ دیکھ کے چیخ اڑتا ہے اور اسی کے ساتھ اس ویڈیو کے ایکسپلینیشن یہاں ختم ہو جاتی ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا گوڈ بائی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں